ہریانہ کی ہر اپڈیٹ کیلئے بیل آئیکن دبائیں اور سبسکرائب کریں ایس ٹی وی ہریانہ نیوز چلے تو قسمت کنیکشن کے اگلے اس آدھے گھنٹے میں آپ ہمیں فون کر سکتے ہیں اور فون کر کے آپ کی جیون میں جو سمسیائیں ہیں ان کا جوتیشی سمادھان اگر آپ چاہتے ہیں تو آپ ہمیں فون کر کے وہ سوال پوچھ سکتے ہیں اور اس سفر میں آپ کا اور ہمارا ساتھ دینے کے لیے مشہور ٹیرو کارڈ ایکسپرٹ اور یومرالوجس رنجرہ رانہ جی ہمارے ساتھ سٹوڈیو میں موجود ہے رنجرہ جی بہت سواگت ہے نمسکار اچھے ویچاروں کے ساتھ شروع کرتے ہیں سو ویچار جان لیتے ہیں آج کا کیا ہے آج کا سو ویچار ہے مٹی سے بھی یاری رکھ دل سے دلداری رکھ چوٹ نہ پہنچے باتوں سے ایسی تو سمجھداری رکھ پہچان تیری ہو ہٹ کر بھیڑ میں ایسی کلاکاری رکھ پل بھر ہے جوش جوانی کا بڑھاپے کی بھی تیاری رکھ مانا دل سب سے ملتا نہیں مگر زبان اپنی ہمیشہ تیاری رکھ بہت کڑواہٹ نہ گھولیا اپنے جیون میں نہ دوسروں کے جیون میں اور آپ تیار رہی ہیں work for the best and be prepared for the worst یہ جو کہاوت ہے آج لاغو ہو رہی ہے ہمارے سو بیچائر کے ساتھ تو ایک نمبر والوں کے ساتھ ہم آگاز کر لیتے ہیں ایک نمبر والوں کے لیے آج دن کیسا ہوگا یہ جان لیتے ہیں ایک نمبر والوں کے لیے ہم دیکھتے ہیں کہ کہیں نہ کہیں ایسی ستھتی آ رہی ہے جس میں کہ ان کو اپنے گھر سے تھوڑی دور جانا پڑے گا transfer ہونے کے بھی chances دکھائی دے رہے ہیں اور ہو سکتا ہے آپ کے کسی بچے کی شادی ایسے ہو جس سے کہ ان کو اپنے گھر سے تھوڑا دور جانا پڑے مگر جس بھی ستھتی میں ہو یہ جو چینج آپ کی لائف میں آئے گا یہ دیفنیٹلی بہت زیادہ آپ کے لیے فیوریبل ہونے والا ہے اس سے پورے کھلے من سے اس جو چینج آ رہا ہے اس کو آپ اپنائیے اور آگے پڑیے آپ کا رنگ بھی بہت زیادہ پارفل ہے وہ ہے یلو کلر اور آپ کا جو انک ہے وہ ہے نمبر تین آج ضرور دو بیسن کے لڈو اب مندل میں چڑھائیں اس سے آپ کو بہت زیادہ ڈاپ ملے گا چلے تو ایک نمبر والوں کے لیے پرستتیاں ایسی بن رہی ہیں کہ آپ کو اپنے گھر سے تھوڑا دور جانے کی ضرورت پڑ سکتی ہے لیکن وہ آپ کے لیے اچھی ہوں گی پرستتیاں آپ کے فائدے کی پرستتیاں بن رہی ہیں اس سے دو نمبر والوں کے لیے جان لیتے ہیں کارڈز کیا کہہ رہے ہیں دو نمبر والوں کے لیے ہم دیکھ رہے ہیں جو کارڈز آ رہے ہیں بہت ہی زیادہ اچھے کارڈز آ رہے ہیں بھگوان کے ان کے پر پورا پورا آشیرواد ہے اور یہ بھی دکھائی دیتا ہے کہ جتنے آپ کے گھر میں بڑے بزرگ ہیں ان کا بھی آپ کے ساتھ بہت ہی زیادہ میل ملاپ رہے گا اور ان کا آشیرواد بھی آپ کے اوپر بھرپور رہنے والا ہے آج کے دن کو کیسے اس کا آپ پورا فائدہ اٹھائیں یہ آپ کے ہی ہاتھ میں ہیں جتنی بھی لوگ ہیں سب سے آپ پیار سے رہیے اور جتنی بھی آپ کی بہت دنوں سے پرابلنز چل رہی ہیں ان کو آپ ٹھیک کیجئے کہیں ریلیشنشپس میں بھی جو آپ کی کڑواہٹ ہے اس کو آج آپ ختم کر دیجئے کیونکہ آج کا دن آپ کے لیے بہت فیوریبل بھی ہے اور یہ جو دن کو آپ جتنا فائدہ اٹھائیں گے اپنے ریلیشنشپس کے لیے اپنے بزنس کے لیے تو سب طرف سے آپ کا رنگ جو ہے وہ ہے اورنج اور آپ کا جو انگ ہے وہ ہے نمبر ایک گھر سے نکلنے سے پہلے سورے کو جل دے کر اوشنک میں اس سے بہت زیادہ آپ کے لیے شب رہے گا چلے تو دو نمبر والوں کے اوپر ایسا لگ رہا ہے کہ آج کرپا برس رہی ہے آپ جو بھی کرنا چاہتے ہو دن بہت اچھا ہے اب اسا چھے دن کا استعمال اور بہتر طریقے سے آپ کیسے کر سکتے ہیں کون کون سے آپ کو کام پورے کرنے ہیں اس کا آپ کو پلان کرنا ہوگا کس دن کو اور بہتر بنائے ویجے کمار ہمارے ساتھ ایک کالر جھڑ گئے ہیں ویجے جی سواگت ہے ڈیٹو بھرز بتائیے دس سات انیس سو بانوے دس سات انیس سو بانوے ٹھیک ہے اپنا پرشن پوچھئے سب سکتے دس سات انیس سو نیماتی اچھا ایٹی نائن ٹھیک ہے سوال پوچھئے سوال پوچھئے سوال پوچھئے سر ویجے جی ٹی وی کی آواز بند کر دیجئے فون پر بات کریے سوال پوچھئے اپنا سر میں نے یہ پوچھنا سر میں نے کام اپنا خود فوٹوگرپ دے جائے سر میرا بزنس نہیں تلترم دلوگی کام نہیں ہے سر بھل بھی ویجے جی ویجے جی ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ کہیں آپ کی پروبلمز ضرور آیا رہی ہیں اور اس میں ہم دیکھ رہے ہیں جو پروبلمز آ رہی ہیں وہ کہیں نہ کہیں تھوڑے سے آپ بھی کہیں باری کوئی کام کرنے میں تھوڑا سا گھبرا جاتے ہیں اور آگے نہیں بڑھ پاتے ہیں جس کے لئے ہم آپ کو بتانا چاہتے ہیں کہ جو آپ کا کانفیڈنس کم ہو گیا ہے اس کے لئے بہت ضروری ہے کہ آپ اوم نمو شوائے کا جاب کرنا شروع کیجئے اور اس کے ساتھ ساتھ کالا تل چاول اور شکر equal quantities میں ملائیے اور کسی بھی پیڑ کے نیچے ایک مٹھی ڈالنا شروع کر دیجئے دوپہر دو اور چھے بجے کے بیچ میں اس سے آپ دیکھیں گے آپ کا کام بہت آدھا بڑھ جائے گا اور اس کے ساتھ ساتھ ہر شکروبار والے دن کھیر کا بھوگ آپ لکشمی ماں کے سامنے ضرور لگائیے اس سے آپ کی فائنانشلز پوزیشن بھی امپروو ہوگی کام بھی امپروو ہوگا اور گھر میں جو تناب کی ستی ہے وہ بھی آپ کی کافی حد تک صدر جائے گی چلی تو ویجائی جی جو چھوٹے چھوٹے اپائے بتایا گیا ہیں ان کا آپ رکھئے خیال اور confidence اپنا لو مت ہونے دیجئے confidence بنائے رکھئے کئی بار اتار چڑھاؤ بزنس میں جیون میں آتے ہیں لیکن اسی وقت ٹیسٹ ہوتا ہے آپ کے کریکٹر کا آپ کی مضبوطی کا تو پوری مضبوطی کے ساتھ اس جنگ کو لڑیے اور آپ دیکھیں گے کہ سیکسسفل آپ ضرور ہوتے نظر آئیں گے ہم تین نمبر والوں کے طرف آگے بڑھتے ہیں ان کے لئے آج کارچ کیا کہہ رہے ہیں تین نمبر والوں کے لئے ہم دیکھتے ہیں سواست کو لے کر ان کی سیتھی کافی حد تک ڈاؤن دکھائی دے رہی ہے ان کو کوئی نہ کوئی blood related problem آ رہی ہے جس کر کے ان کی ہم دیکھتے ہیں health میں کافی problem ہے اس کے لئے ہم آپ کو چھوٹی سی suggestion دینا چاہتے ہیں ایک تو بہت ضروری ہے آج سے آپ رام رکشہ سروت پڑھنا شروع کر دیجئے 45 دن کے لئے اور ساتھ ساتھ روز دو روٹی اور گھر آپ گھائیں کو ضرور دینا شروع کر دیجئے تاکہ جو بھی یہ situation آپ کے ہے آپ کے favor میں ہونا شروع ہو جائے اس کے ساتھ یہ بھی ضروری ہے کہ کہیں پہ بھی آپ کے جو situations میں آپ کے جو لوگ مدد کر رہے ہیں ان کو آپ ضرور ان کا acceptance لیجئے ان کو یہ آپ دیکھیں کہ وہ آپ کی کتنی زیادہ help کر رہے ہیں گھر پریبار میں آپ کو پورا support مل رہا ہے آپ کو health سے جو بھی situations ہیں اس میں سے نکل نے کے لیے اس لیے جو ہم نے بتائی ہیں جو بھی اپائے بتائیں ان کو آپ اوشے کیجئے تاکہ آپ جو situation ہے بہت جلدی improve ہو جائیں آپ کا رنگ جو ہے وہ ہے لال اور آپ کا جو انک ہے وہ رہے وہ آپ کے لئے بہت حانی کارک ثابت ہو سکتا اگر آپ attention نہیں دیتے ہیں تو تھوڑی سی بھی پریشانی ہے ڈاکٹر سے ملیے اور جو چھوٹے چھوٹے اپائے بتائیں گا گرمیت ہم گورنمنٹ جوب کی تیاری کر رہے ہیں تو گورنمنٹ جوب کے یوگ بنتے ہیں یا نہیں بنتے ہیں یہ جان چاہتے ہیں گرمیت جی ہم آپ کو بتانا چاہتے ہیں کہ آپ کو کافی محنت کرنی پڑے گی کیونکہ کہیں نہ کہیں آپ اپنا confidence آپ بھی lose کر جاتے ہیں مگر ذرا ہم آپ کو سجیشن یہی دینا چاہتے ہیں کہ ہر منگل بار والے دن آپ ہنمان جی کے مندر جانا شروع کر دیجئے سوری کو جل دیجئے اور جل دینے کی سمیں آپ سات دفاع گائیتری مندر کا جاب عوش کی جی تاکی سوری کی اچھے سے آپ کے شریر میں پرویش کریں اور آپ میں ارجا پیدا کریں تو اس سے آپ کے اندر ایک سکارات میں ارجا پیدا ہوگی اور آپ جتنی ہمت آپ کریں گے آپ کو جو مل سکتی ہے مگر ہمت آپ کو ضرور کرنی پڑی گی گرمیت جی محنت کا کوئی وکلپ نہیں ہے تو تیاری پوری جم کر کرنی پڑے گی کچھ لوگوں کی قسمت ایسی ہوتی ہے ان کے ستارے ایسے ہوتے کہ تھوڑی تیاری میں زیادہ پریڈام ملتا کچھ لوگوں کو زیادہ تیاری کرنی پڑتی زیادہ محنت کرنی پڑتی آپ کے ستارے فیلحال ایسے ہی اور جتنے لوگ بھی ایک سپورٹ ایمپورٹ سے کنیکٹڈ ہیں ان کو بھی بہت زیادہ لاب مل سکتا ہے اور اپنی سٹی کو اور بہتر بنانے کے لیے بہت ضروری ہے کہ اوم لکشم نما کا منطر آپ روز ایک سوار بار کرنا شروع کر دیجے اور ساتھ لکشمی سروتم کا بھی پار کرنا شروع کر دیجے اس سے آپ کے فائنانشل سچویشن بھی امپروو ہوگی اور آپ کے جو بہت زیادہ وردی ہوگی آپ رنگ ہے گری اور آپ جو انگ ہے وہ ہے نمبر آٹھ چلیے اب فٹا فٹ بڑھتے ہیں پانچ نمبر والوں کی طرف یہ بتاتے ہوئے کہ چار نمبر لئے دن بہت اچھا ہے ہاں جی پانچ نمبر والوں کے لئے ہم دیکھتے ہیں ان کو تھوڑی سی پیشن رکھنے کی ضرورت ہے کافی situations ایسی ہاری آرہی ہیں جو ان کو life میں کافی زیادہ obstacles آرہے ہیں کافی زیادہ problems آرہی ہیں اس میں ان کو بہت ضروری ہے سہن شیلت رکھیں تھوڑا سا اپنے اوپر جتنا بھی کروت کو نیانترن رکھنے کی کوشش کیجئے کیونکہ آگے چل کر ان سب باتوں سے ان کو problem ضرور ہو سکتا ہے بٹ آنے والے دن ان کے بہت اچھے رہیں گے اور ہم یہی سجیشن ان کو دینا چاہتے ہے کہ بہت ضروری ہے کہ روز چڑیوں اور چینچوں کو باجرہ اور چینی کا دان کرنا شروع کر دیں اس سے جو بھی ان کی چھوٹی چھوٹی problems ہیں وہ بھی ٹھیک ہو جائیں گی اور ان کو سب کا گھر ملنے لگ جائے گا آپ کا راستے میں بہت سالے روڑے نظر آ رہے ہیں بہت ساری پریشانیاں نظر آ رہے ہیں اگر آپ غصہ کریں گے تو پریشانیاں اور بڑھ جائیں گے پوری حمد کے ساتھ پورے کنسنٹریشن کے ساتھ آگے بڑھ ہم آگے بڑھ رہیں چھوٹے سے بریک کے لیے بریک سے لوٹیں بریک کے بعد کسمت کنیکشن میں ایک بار فیڈ سے آپ کا سواغت ہے ہم جانتے ہیں باقی جن نمبر بچ گئے ہیں وہ انتظار کر رہے ہوں گے جلدی سے بتا دے ہیں کہ ان کا دن کیسا ہونے والا چھے نمبر والوں کے لیے ہم دیکھتے ہیں فیملی لائف ان کی بہت اچھی چل رہے ہے مگر کہیں نہ کہیں تھوڑی سی دکتیں آ رہی ہیں اور یہ جو دکتیں آ رہی ہیں یہ کوئی نہ کوئی مقدمے کی آ رہی ہیں کوئی نہ کوئی litigation کی problem ان کی family میں چل رہی ہے جس کر کہ تھوڑی بہت تناو ضرور چل رہا ہے اس کے لئے ہم سججیشن یہی دیں گے جو بھی ایموشنل ایشیوز آ رہے ہیں آپ کی life میں اس کے لئے بہت ضروری ہے کہ آج سے ہی آپ سندر کان کا پارٹ کرنا شروع کر دیجئے سنکر کے ساتھ تاکہ جو بھی ستیتی ہے وہ آپ کے فیور میں ہو جائے اور جتنی جلدی ہو آپ کے مند میں جتنی بھی تینشن پریشانی ہیں وہ آپ کی ٹھیک ہو جائیں آپ یہ کام ضرور کیجئے آج ہنمان جی کے مندر جائیے اور ان کے چرنوں کا تلق اپنے ماتھے پہ لگائیے آپ دیکھیں کہ بہت جلدی آپ کو راحت ملنی شروع ہو جائے مگر 45 دن آپ کو سندر کان کا پارٹ ضرور کرنا ہے آپ کا رنگ ہے ہرہ اور آپ کا جو انگ ہے وہ ہے نمبر پانس تو چھے نمبر والوں کو ایسا لگ رہا ہے کہ کچھ نہ کچھ کیس مقدمہ جیسی کوئی پریشانی ہے اور اس کے چھوٹا سپائے آپ کو بتایا گیا ہے وہ ضرور آپ کریں اس سے آپ دیکھیں گی فرق پڑے سات نمبر والوں کے لئے کارڈز کیا کہہ رہے سات نمبر والوں کے لئے ہم دیکھنے کارڈز بہت اچھے آ رہے ہیں اور یہ بھی دکھائی دے رہا ہے کہ جتنی بھی لیڈیز ہیں ان کو بہت زیادہ لاپ ملنے والا ہے گھر سپورٹ کریں گے تو آج کا دن سب کے لئے اچھا ہے مگر لیڈیز کے لئے تھوڑا زیادہ ہی اچھا ہے رنگ جو ہے ان کا وہ ہے براؤن مرون اور ان کا جو انکھ ہے وہ ہے نمبر سات آج رنگ بھی رنگ کمبل کسی کو بھی آفدان کیجئے تو سات نمبر والوں کے لئے دن تو اچھا ہے لیکن اگر سات نمبر ہے آپ اور آپ لے رہی ہیں تو آج دن بلے بلے والا ہے بہت رکھے اور اگر آپ ٹرابل کر رہے ہیں کسی اور موڈ آف ٹرانسپورٹ سے تو اس لئے بہت ضروری ہے کہ آپ کا سامان ہے اس لیے مگر اس لیے بہت ضروری ہے آپ تھوڑا سا مدھو اور تھوڑا بہت دہی کا دان کر گھر دن کے لیے اس سے بہت رات ہیں نو نمبر والوں کے لیے جان لیے کارز کیا کہ رہے نو نمبر والوں کے لیے ہم دیکھتے ہیں کہ کافی جو ان کے سرکار سے کنیکٹید ہیں وہ دیفنیٹی ان کے آج ہونے شروع ہو جائیں گے کافی دنوں سے کافی محنت کر رہے ہیں مگر یہ کام ان کے رکے ہوئے ہیں مگر آج کا دن ایسا ہے اگر آپ یہ کام کریں گے بہت جلد آپ کے کام ہو جائیں گے اور اس کے ساتھ ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ گورنمنٹ کو لے کے کوئی نیا کام شروع کرنا چاہتے ہیں کوئی ٹنڈر ڈالنا چاہتے ہیں یا کوئی اور کنیکشن تو نو نمبر والوں کے لیے ایسا لگ رہا ہے کہ بہت دنوں کی کڑی محنت سنگھرچ کے بعد آج آپ کے کام بننے شروع ہو سکتے ہیں تو آپ اپنی طرف سے کام میں اور زیادہ موٹیویشن کام اور کوشش دونوں میں اور زیادہ شکتی لگائے بہتر نتیجہ آئیں گے دنجلہ جی بہت شکریہ اپنے وقت دیا سٹوڈیو میں آئے تو قسمت کنیکشن میں آج کے لیے اتنا ہی کل جب ہم دوبارہ جھوڑیں گے تو آپ کو بتائیں گے کہ آپ کے دن کا حال کیسا ہوگا اور آپ پلان کر لیں گے اپنے دن کو زیادہ بہتر طریقے سے زیادہ اچھے طریقے سے آپ اپنے دن کو ویتید کر پائیں گے فیلحال اتنا ہی اجازت دیجئے نمسکار موسیقی موسیقی